کر سکے یا آئندہ کی بات کر رہے ہیں سجاد میر صاحب پہلے کیوں نہیں آپ کر سکے آج نباز شریف نے بتایا کہ جی چار سالوں میں ہم نے کتی ترقی کر لی لیکن جب سے وہ بزارت عظمہ کے منصب سے نیچے اترے ہیں آج ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان نے کتی ترقی کیا انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ اسی فیصد افراد بے گھر ہیں گھر جب بندہ جاتا ہے نا پھر سکون سے آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان اصل میں کس ڈگر پہ کھڑا ہے چار سال میں نظام بدلیں گے جی آئین بدلیں گے مطلب پہلے کہاں تھے ابھی بھی خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آٹھ دس مہینے ابھی آپ کی حکومت چل رہی ہے پرائی منسٹر بھی آپ کا اب کر لیں جو چیزیں نواز شریف صاحب ابھی جو ہے تقریر میں بتا کر کے گئے ہیں جانا چکزائی صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ میرے خیال میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ کل ہم نے نہیں سیکھا آج ہم کیوں سیکھ رہے ہیں کل ہماری اجتماعی وزڈم جو ہے ایک خاص نکتے پہ ک کھڑی تھی آج ہم کیوں اجتماعی وزڈم کو جو ہے آگے نہیں لینے جانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب ایک سیاستدام کے ساتھ اب ایک سٹیٹسمن بن گئے ہیں ان کی ذات سے اوپر بات چلی گئی ہے ان کا ناریٹیو انہوں نے اس پورے جی ٹی روڈ کے ریلی میں دی ہے جو بہت سمپل ہے وہ یہ کہ پاکستان کے کسی بھی عزیر آزم نے کبھی آئین کے نام 52 بی کلاوس کے نام پہ اس کو گھر بیجا گیا کبھی ڈکٹیٹرز نے گھر بیجا کبھی کسی دوس سورے ترکوں سے ان کو بیجا گیا تو اب یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے یہ جریشری کے خلاف نہیں ہے یہ اسٹیبشمنٹ کے خلاف نہیں ہے کانون اور آئین کیو کمرانی یہ ایسی بات ہے جسے ہم سب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ ایک ڈیبیٹ ہے انہوں نے شروع کی ہے مقالمہ ہے قوم سے اور یہ جاری رہے گا جہاں تک ایجنڈے کا تعلق ہے یا انقلاب کا تعلق ہے یہ ایک پیسفل انقلاب ہے یہ آئینی ہے یہ کانونی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ اعتماد ملنے چاہتے ہیں ایک ف کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے ایشو عوام کے ووٹ کے تقدس کا ہے کیوں اس کی عزت نہیں کی جاتی جو ایک واقعی ایک سوال ہے جو پچھلے ستر سال میں ہم نے اس پر نہیں سوچا تھا اب اس واقعے کے بعد اگر وہ یہ اٹھا رہے یہ ایشو تو یہ ملک کی بلائی کے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر متخب وزیرازم جو کرونوں لوگوں کے ووٹ سے بنتے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب یا کل کوئی اور سیسی لیڈر ہیں یقینا یہ سوالات ان کے سامنے بھی آئیں گے تو جو سکم ہے ہمارے آئین میں جو سکم ہے ہمارے سسٹم میں اس کو دور کرنے کی ضرورت پر ہم سب اتفاہ کرتے ہیں